موسیقی ہم لوگ بنا رہے ہیں مغز جو کہ بہت ہی حسانت کھانے میں بہت ہی عزیزت ہے مغز بنا رہے ہیں مغز ہم لے لے مغز گھی اونین ایک ادر ریڈ چلی ہاپ ٹیبل سکون ہلدی یہ بھی ہاپ سے کم لیں گے سالٹ ہسوزے کا جنجر گارلک آپ نے بنا رہی ہے گرم سال جس میں زیرہ گارلی مرچ دھنیا کشک دھنیا اور مرچ اور سبز دھنیا تو ابھی اپنی رسپی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام پاک نام سے شروع تو چلیں ہم آج کی رسپی بنا رہا شروع کرتے ہیں پیاز آپ نے ڈال دی ہے ہونین ایک ہون نے ڈال دی ہے گھی یہ تکر بنا رہا ہوں آدھے سے تھوڑا سے زیادہ ڈال دی ہے ابھی کہ لیتے ہیں پیازوں کو ہاپ ٹرام اس سے زیادہ کوپلی کرنا کشکل ہوں ایسی ایک چیز ہم بھول دی کے جو مومن آج کل ہو جاتے ہیں ٹوماٹو کا پیسٹ ہم پیسٹ پیاز پیاس بھوٹا پیاز ابھی پیاس ہمارے ہو چکے ہیں ہارپ راؤں ابھی جال لیتے ہیں ٹرماٹو کے پیس ابھی ریڈی ہو گیا ابھی باکی مسائلیں ڈال لیتے ہیں ابھی باکی مسائلیں ڈال کے بھی اپنے کو کرنا ہے ہم دارے ہیں جنجر اور گرلک پیسٹ یہ کوٹ کے رکھا ہو رہا ہے یہ ڈال دیا تھلڈی یہ یہ ہے کسی اگر آپ آدھا چاپ سالگو میں یا اس سے بھی کب ڈال دے ہیں کیونکہ ان چیزوں کے اندر یہ ہو گیا ہے مغس دیل بردے ہیں ان کے اندر زیادہ ملچ کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے کیونکہ ملچ کا ٹیسٹ جو انا ہیوی ہو جاتا ہے تو جو اصل چیز کا ٹھانے کا ٹیسٹ ہوتا ہوں بھی جڑا جاتا ہے اور نمک یا سالٹ یہ بھی تکرم تکرم سالٹ دیل بھی سالٹ سالٹ دیل جنگر گرلک کا جو پیس ہے وہ بھی اچھکا جڑا ہوں سالے کے اندر آج بس سے ہے یہ رنجڑا ہمارا یہ پھائی ہو چکا ہے ابھی ہم نئی ایٹم جو ہے وہ بکرے کا مہت بڑا دیتے ہیں اپنے بکرے کا پروانی کے مغز تو کروانی کی گوٹھ کے ہر ازاز کھانے کا اپنا ایک مزا ہے اپنے جنگر کی اگر کروانی آپ کرتے ہیں تو اس کا ہر ازاز اگر پران ہے، دل ہے، گردے ہے جو بھی چند کھائیں گے اس کا اپنے ایک ٹیس ہوگی ایک عجیب صحیح مزا آئے گا گوٹھ کھانے کا اپنے کربانی کا اپنے ہی مزا ہے اللہ تعالی نے ہم پہ بہت ہی ہم مسلمانوں پہ بہت احسان کیا ہے دیکھو کربانی ہم اپنے راپ کیلئے کرتے ہیں اور گوٹھ ہم کھاتے ہیں جبکہ پہلی عبتوں کے اندر تو یہ تھا کہ کربانی کر کے یا کربانی کے جو چیز بھی ہوتی تو کسی مقصود جگہ پہ رہ لیتے تھے تو وہ اسمان سے آگ آتی تھی اس کو پتم کرتی راپ جس کی جو جل جاتا تھا یا راپ ہو جاتی تھی ان کی کربانی قبول ہو جاتی تھی اور جن کا نہیں جلتا تھا یا جن کو آگ نہیں چھوٹی تھی تو گوٹھ کی کربانی قبول نہیں ہوتی تھی جن کی قبول ہو جاتی تھی وہ خوش ہوتی تھی کہ ہمارا راپ ہم سے راضی ہے اور جن کا رہ جاتی تھی وہ ان کے لیے پریشان ہوتی تھی کہ ہم نے ہمیں راپ کو کیسے منا لیا ہے ابھی یہ تکرم تیار ہو چکا ہے ابھی باقی چندھیں ڈال دیتے ہیں تو یہ بالکل اندے والا ہی ساتھ ہے ابھی ہم گر گا لیتے ہیں اس میں گرہ مسالہ یہ نگڑا ہے گرہ مسالہ ڈال دیئے ہیں اور سال میں ڈال دیتے ہیں سب دنیا کہ وہ ساری لوگ سب دنیا سے اور سال میں اس کے اندر شامل کریں گے بھی تین سے چار اضاف سبز ملز یہ نظر ہمارا مغد بلکہ ریڈی ہو گیا آج کیا کھائیں گے آپ کا مغد کھائیں گے میرا مغد نہیں بلکہ بکرے کا مغد ہم کھائیں گے انشاءاللہ ہم نے بنا لیا ہے پرائی کر لیا ہے ابھی آپ کرتے ہیں اس وقت جش آٹ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ایسی رہنے دیتے ہیں فرائی پان کے اندر ہی اور اسی کے اندر آپ کو ڈی شوٹ لے گی بنا تو آج کی ہماری راسپی بلکہ ہو گی بہت ہے بہت ہی بزدار تو اب اس کو کرتے ہیں ڈی شوٹ زیادہ بہتر ڈی شوٹ ہی کرتے ہیں تو تب ہی قرص ہوتی آئے گا ہم اسی فرائی پان کرنے کے نیچر آجتے ہیں اسی کے اندر ہی ڈی شوٹ کر دیتے ہیں بس ماشااللہ بھی ماشااللہ ہمارا ملس بلکو رہنڈی ہو گیا آپ کے سامنے آپ کو زبردست لوپ نظر آ رہی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو اپنے میری تمہار یوٹیوب فیملی کو بساند آئے گی آپ اس میں شیئر کریں گے لائک کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک بھی کر دینا اور شیئر بھی کرنا اگر جو دوست نئے آ رہے ہیں تو ان سے ہی ریکویسے برادرانہ یا ان سے ہی ریکویسے کہ پلیز میری چینل کو آپ سبکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کریں بیل آئیکن کو پریس کرنے کا یہ فیدہ ہوگا جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا سب سے پہلے آپ تک نوڈیپ پیشن پہن جائے گا تو میں آپ لوگوں کی سپورٹ آپ کی ہیلپ کی میں آپ سے توقع کرتا ہوں تو آپ انشاءاللہ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے تو آپ سب سے ریکویسے لیں پریس مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میرا چینل جلد جلد گروہ کریں اور کامشاہ بھی ملے کل پھر کسی نئی رسبی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگئے انشاءاللہ تو آج کے لئے اتنا اللہ حافظ السلام علیکم مجھے زیادہ زیادہ